ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اس آر حسین نولیج حضرات اچھ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پیاری جانتاری بتانے والا ہوں جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاتھی کی فیتائیس کیوں ہوئی اور اس کی ناک اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے جی حضرات آئیے جاندے سے پہلے آپ تمامی حضرات سے اجارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جل سے جل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو حضرات ویڈیو خلاص تک بنے رہیں تاکہ آپ کو ایک جانتاری پتہ چل سکے تو چلتے ہیں حضرات ویڈیو کے طرف حضرات یہ واقعی حضرت حود علیہ السلام کی زمانے کا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کو ہمیسا سمجھاتے رہتے تھے جو حضرت حود علیہ السلام کا بہت مزاق بنائے کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت حود علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے بولا کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے اللہ کے سامنے سجدہ کرو تاکہ وہ تمہارے منوں کا منائی پوری کریں اور تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے تو اس پر ان لوگوں نے حضرت حود علیہ السلام کو مزاق بناتے ہوئے بولا کہ اے حود تم ہی اپنے اللہ کے سامنے نہ کرگڑو ہمیں تمہارے خدا کے سامنے ناک رگڑنا پسند نہیں ہے اس پر حضرت خود الاسلام کا دل بہت زیادہ دکھا لیکن اللہ پاک کو بھی یہ بات گبار نہ گزری حضرت خود الاسلام کا دل بہت زیادہ دکھ گیا اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے اس پر اللہ پاک نے ترنت وہاں پر ان لوگوں پر عزام نازل کیا اور اللہ پاک نے ان تمام بولنے والے کو ہاتھی بنا دیا اور گیف سے با جاتی ہے تم تو سجدہ نہیں کرنے والے تھے نا اور تمہیں ناک رگڑنا بھی پسند نہیں تھا اور اب تم زندگی بھر ناک رگڑ کر چلو گے جی حضرت یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت خود الاسلام کا دل لکھایا تو اللہ پاک نے ان کو ہاتھی جیسا جانور بنا دیا اور عذاب کے طور پر انہیں بولا کہ تم زندگی بھر ناک رگڑ کر چلو گے جی حضرت کیونکہ ان لوگوں نے بولا تھا کہ ہمیں ناک رگڑنا پسند نہیں ہے تمہارے خدا کے سامنے تو دیکھا حضرت آپ نے کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے عذاب لوگوں پر نازل کیے جن لوگوں نے جب جب نبیوں کا دل دکھایا ہے تو اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا ہے حضرت آپ کو ساتھی ساتھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت خود الاسلام کو یہ بات بولنے والے ستر ہجار کے آسواز تھے جی حضرت اور وہ ستر کے ستر ہجار سب کے سب ہاتھیں بن گئے جی حضرت تب ہی سے ہاتھ کی بیدائش ہوئی اور اسی لئے ان کی ناک لمبی ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان پر عذاب ناجل کیا تھا اور انہوں نے حضرت خود الاسلام کا دل دکھایا تھا تو اللہ پاک نے ان کی ناک لمبی کر دی تو دیکھا حضرت آپ نے کہ کسی نبی کا دل دکھانے پر کتنا بڑا عذاب آتا ہے تو اللہ پاک نے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام اجاب سے بچائے اور ہمیں نیک عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرت آپ لوگ اپنے گناہ سے توفہ کریں پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بہت ساری دعائیں کی ہیں رات رات پر جاکر ہمارے لئے دعائیں کی ہیں اور رو رکھ کے دعائیں کی ہیں کہ اللہ پاک میری امت بہت گنہکار ہوگی بہت خطاکار ہوگی بہت زیادہ سیاکار ہوگی لیکن اللہ پاک تو ان پر عذاب نازل نہ کرنا بس حضرت یہی وجہ ہے کہ ہم پر عذاب نہیں نازل ہوتا نہیں تو آج ہم بھی کوئی نہ کوئی جانور بن گئے ہوتے جی حجرات تو حجرات اس جانکاری سے آپ نے کیا سبق لیا آپ کمنٹ سیسن میں آ کر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور حجرات اللہ فاق سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائیں اور نبیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق دعا فرمائیں محمد علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علیہ السلام علیکم